السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان یہاں پس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا کبھی بھی اگر دو مومن بھائیوں کے درمیان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور کوئی بات بگڑ جائے فساد پیدا ہو جائے لڑائی ہڑا ہو جائے فَأَصْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ تو پھر ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے بقیہ جو مومن ہیں مسلمان بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں ان دونوں بھائیوں کو ملائیں جوڑیں اس سے پہلے کہ وہ اس چھگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں کینا بغض نفرت پیدا کر لیں یا ایک دوسرے کی عزت و عابرو کو تار تار کرنے کا عزم اور ارادہ کر کے وہاں سے لوٹیں اس سے پہلے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلح کرا کر اس چھگڑے کو لڑائی کو وہی پر دبا دیں کیونکہ صلح کا جو راستہ ہے میرے بھائیوں یہ کسی بھی لڑائی اور چھگڑے سے نکلنے کا باعزت راستہ ہے کہ ایک انسان اپنی عزت و عابرو وقار کو بچا کر اس چھگڑے سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے تو صلح کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور صلح کرانا بھی یہ بہت ہی فضیلت والا عمل اور بہت ہی اچھی خوبی ہے یہ اتنا بڑا کام ہے اتنی عظیم صفت صلح کرانا لوگوں کے درمیان لوگوں کو ملانا جوڑنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لئیس القذاب الذی يصلح بين الناس کہ اسلام میں جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی شخص دو لوگوں کو ملانے کے لئے دو لوگوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے ان کو جوڑنے کے لئے ان کو اختلاف سے لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لئے اگر جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے تو اس پر اس کو گناہ نہیں ملے گا سوچئے کہ صلح کرانا یہ کتنا عظیم کام ہے کہ شریعت نے اس میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ صلح کرانے کے لئے جھوٹ نہیں بولتے ہیں لوگوں کو ملانے کے لئے جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن توڑنے کے لئے لوگوں کو الگ کرنے کے لئے میاں بی بی کے درمیان اختلاف اور فوٹ ڈالنے کے لئے دو خاندانوں اور دو رشتے داروں میں تناو لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لئے جھوٹ بول دیں گے لیکن جھوڑنے کے لئے جھوٹ نہیں بولیں گے پھر وہاں بولیں گے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے ہم تو سچ بولیں گے کیوں توڑنے کے لئے لڑائی جھڑا کروانے کے لئے تو میرے بھائیو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس معاشر ہے جس سماج میں رہتا ہے اسے اس ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے کہ جب بھی دو مومن بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی کوئی جھڑا ہو تو فوراں وہاں پہنچ کر صلح کرانے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ صلح کرانا یہ کس قدر عظیم صفت ہے اور کتنا بڑا کام ہے اس کا اندازہ خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سنت سے لگایا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز باجمات کا احتمام کس قدر موجود تھا کس قدر آپ نماز باجمات کے احتمام کے پابند تھے یہاں تک کی جنگ جیسے انتہائی غیر معمولی صورتحال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پڑھائی ہے لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کے درمیان کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی اور جھڑا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لئے پہنچ گئے نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے جب دیکھا نئی آرہے تو فر اذان دے دی اور اذان دینے کے بعد بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور آپ کی امامت میں ہم لوگ نماز باجماعت کے ساتھ کیا ہے نماز عدا کی جائے گی ہم لوگ نماز پڑھیں گے ازان کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تب حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ تھکھار کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ازان ہو گئی اور اب تک نبی کریم علیہ السلام وہی پر ہیں لگتا ہے آپ آئیں گے نہیں لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ امامت کرا دیتے تو بڑا بہتر ہوتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں اور امامت کے لئے امامت کون کرا یہ مسئلہ ہے تو پھر کہا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد جیسے وہ مسلح پر پہنچے اور اقامت کہی گئی تو اتنے میں اللہ کے نبی صفحہ کو چیرتے ہوئے آگیا ہے اور پھر بعد میں آپ نے امامت کرائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر نماز باجماعت کا احتمام تھا اور آپ بڑی تاقید کے ساتھ لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ گھروں میں نماز نہ پڑھو بلکہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے تھے کونسا ایسا بڑا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مصروف ہو گئے تھے جنگ جیسی حالت میں صورتحال میں غیر جس کو یعنی اتنے سخت اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا احتمام کیا تھا پھر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں بیزی ہو گئے اور کہاں چلے گئے میرے بھائیوں دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے گئے تھے ان دو لوگوں کو ملانے کے لیے گئے تھے اس وجہ سے آس تاخیر ہوئی تھی اور اتنی تاخیر کہ کسی اور کوئی امامت کرانے کے نوبت آگئی تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ یہ پر امن ہو اس میں سکون ہو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ملیں جلیں کینہ کپٹ بغض اداوت سے ہمارا سماج معاشرہ پاک ہو تو پھر کچھ ذمہ داریہ ہمارے اور آپ پر بھی آئد ہوتی ہیں اور انہی میں سے میرے بھائیوں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے صلح کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو جو ہے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کے توفیق عطا فرمائے آمین و السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ